اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو خدا کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا اے طلاق دینے والے تجھے کیا معلوم شاید خدا اس کے بعد کوئی رجعت کی سبیل پیدا کر دے جب وہ اپنی میاد یعنی انقضائے ادت کے قریب پہنچ جائیں تو یا تو ان کو اچھی طرح سے زوجیت میں رہنے دو یا اچھی طرح سے الہدہ کر دو اور اپنے میں سے دو منصف مردوں کو گواہ کر لو اور گواہو خدا کے لیے درست گواہی دینا ان باتوں سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور جو کوئی خدا سے ڈرے گا وہ اس کے لیے رنج و مہن سے مخلصی کی صورت پیدا کر دے گا اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہ ہو اور جو خدا پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کو کفائیت کرے گا خدا اپنے کام کو جو وہ کرنا چاہتا ہے پورا کر دیتا ہے خدا نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے تمہاری متعلقہ عورتیں جو حیض سے ناومید ہو چکی ہوں اگر تم کو ان کی عدت کے بارے میں شبا ہو تو ان کی عدت تین مہینے ہے اور جن کو ابھی حیض نہیں آنے لگا ان کی عدت بھی یہی ہے اور حمل والی عورتوں کی عدت وضائے حمل یعنی بچہ جننے تک ہے اور جو خدا سے ڈرے گا خدا اس کے کام میں سہولت پیدا کر دے گا یہ خدا کے حکم ہیں جو خدا نے تم پر نازل کیے ہیں اور جو خدا سے ڈرے گا وہ اس سے اس کے گناہ دور کر دے گا اور اسے عجر عظیم بخشے گا ملقہ عورتوں کو ایام عدت میں اپنے مقدور کے مطابق وہی رکھو جہاں خود رہتے ہو اور ان کو تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ دو اور اگر حمل سے ہوں تو بچہ جننے تک ان کا خرش دیتے رہو پھر اگر وہ بچے کو تمہارے کہنے سے دودھ پلائیں تو ان کو ان کی عجرت دو اور بچے کے بارے میں پسند دیدہ طریق سے موافقت رکھو اور اگر باہم زد اور نا اتفاقی کروگے تو بچے کو اس کے باپ کے کہنے سے کوئی اور عورت دودھ پلائے گی صاحبِ وسط کو اپنی وسط کے مطابق خرچ کرنا چاہیے اور جس کے رزق میں تنگی ہو وہ جتنا خدا نے اس کو دیا ہے اس کے موافق خرچ کرے خدا کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی کے مطابق جو اس کو دیا ہے اور خدا ان قریب تنگی کے بعد کشائش بخشے گا بہت سی بستیوں کے رہنے والوں نے اپنے پروردگار اور اس کے پیغمبروں کے احکام سے سرکشی کی تو ہم نے ان کو سخت حساب میں پکڑ لیا اور ان پر ایسا عذاب نازل کیا جو نہ دیکھا تھا نہ سنا سو انہوں نے اپنے کاموں کی سزا کا مزہ چک لیا اور ان کا انجام نقصان ہی تو تھا خدا نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے تو اے ارباب دانش جو ایمان لائے ہو خدا سے ڈرو خدا نے تمہارے پاس نصیت کی کتاب بھیجی ہے اور اپنے پیغمبر بھی بھیجے ہیں جو تمہارے سامنے خدا کی واضح المطالب آیتیں پڑھتے ہیں تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ہیں ان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے آئیں اور جو شخص ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا ان کو باغہ بہشت میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں ان کو خوب رزق دیا ہے خدا ہی تو ہے جس نے سات آسمان پیدا کیے اور ویسی ہی زمینیں ان میں خدا کے حکم اترتے رہتے ہیں تاکہ تم لوگ جان لو کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے اور یہ کہ خدا اپنے علم سے ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہیں